موسیقی 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 اور آج اتنی بری حالت ہے کہ اگر کوئی مہلہ کسان قزے کے بول کے آتمتیا کرتی ہے تو اس کے پریوار کو معافظہ بھی نہیں ملتا ہے اس لئے ہم نے یہ کہا ہے کہ مہلہوں کی اپستیتی تو درج ہے اور ان کی نشتھا اور ان کی قربانی بھی سب لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن ان کی محنت کی بھی پہچان ہونی چاہیے مہلہ تو سیرو سے ہی سنگرش کرتی آئی ہے وہ پیدا ہوتی ہے جیسے ہی سنگرش کرتی رہتی ہے ہر چیز میں ہر سنگرش میں چاہے وہ کاغھر کے کام میں ہو چاہے وہ کسان قیتی کا کام میں ہو ہر جگہ پہ مہلہ کا یوگدان پروشہ سے ادھک رہا ہے ہر جگہ پہ اور وہ مہلہوں کو وہ مان سمان نہیں ملتا اور اب تو مہلہوں کا ایسا ہے کہ جب مہلہیں مان لیتی ہے کہ کسان کے اس سے بھی وہ باہر آکے اپنے لڑائی لڑنا چاہتی ہے تو جیت انہی کی ہوتی ہے اس آندولن میں مہلہوں کی بھاگیداری آپ دیکھ رہے ہیں مہلہوں کی جن سنکھیاں بڑھانے کے لیے اور جو سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ مہلہیں واپس چلے جائیں کافی تھنڈ ہے بچے چلے جائیں بزرگ چلے جائیں تو ان کو ایک چھوٹا سا ٹیلر دکھانے کی کوشش کی آج اور ہماری بھاگیداری اتنی رہے گی کہ اپنے کسان بھائیوں سے سب سے آگے کسی بھی طریقے کا وہ پلان بنا لیں اس میں سب سے آگے ان کی بہنیں چلیں گی مہلہیں جب دھرنا پر یہاں جمی ہوئی ہیں تو ان کے جج جو ہے کہ رہے ہیں کہ مہلہوں کو یہاں سے چلے جانا چاہیے ان کو گھر میں رہنا چاہیے تو میں مہلہوں کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ مہلہوں کو کوئی جبرن نہیں لائے بلکہ مہلہیں خود لائے ہیں اور سب سے زیادہ کھیتی کو مہلہیں ہی سمجھتی ہیں جو عورت اپنے گھر کا کام کر سکتی ہے کھیت میں اپنے آدمی کے ساتھ کام کروا سکتی ہے وہ یہاں دھرنے میں آ کے ساتھ کیسے نہیں دے سکتی ہے جس عورت کا پتی پتر یا بچہ ایک مہینے دو مہینے تین مہینے سے یہاں ہے وہ آپ ہی بتائیے گھر پر کیسے رہ جائیں سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ تھا مہلہوں کے لیے ان کا یہ ماننا تھا کہ مہینے لائچان ابلہ ہیں تو انہیں واپس گھر لڑ جانا چھے لیکن جب مہینے اپنی شکتی دکھاتی ہیں تو وہ درگا کالی سب کچھ بن جاتی ہے ابھی سپریم کورٹ کو یہ پتہ نہیں ہے اگر ساری دونیا یہ تیری ہے کہ یہ کانون آپ نہیں لگاو تو کیوں لگا رہے ہیں اٹاکی نہیں دیتا ان کو اگر ہم کچھ بڑیا چیز نہیں کھانا چاہے تو کیوں کیوں لہ رہے ہیں دکھ سے یہ دیش کی آجادی کے لیے اڈانی امبانی نے نہیں جاننے دی جاننے دی تھی کسان مزدوروں نے اور وہ کسان مزدور اگر آج بھوکے ہیں اس دیش کے اندر جس کو سونے کی چڑیا کیا گیا تھا تو یہاں کے ستہ نسی جو لوگ رہے ہیں ان کو ڈوب مرنا چاہیے اور آج وہ مطلب اتنی سردی جو ہرگل آنے والی اس میں کسانوں کو یہاں بٹھائے ہوئے ہیں اور ادھر سے کرونا کی اس میں موں میں دھکیل رہے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ دیش اس کو دیکھ نہیں رہا اس نظارے کو یہ نظارہ پورا دیش نوٹ کر رہا ہے اور دیش کی مئلہیں خاص طور پر جو ہیں جنہوں نے پہلے بھی جب سمیدان پر حملے ہوئے تو سب سے پہلے دن رات جیسے آپ کسان لڑے ایسے لڑیے ہیں تو وہ لڑیں گی اور اس طرح کی جو حرکتیں ہیں جو یہ مطلب جو سرکار کا اور کورپوریٹ کا جو گٹ جور جو ہے ان کو پیچھے دھکیلنے کے لیے مل جل کے جو ہے پورا حلہ بولیں گے حملہ بولیں گے اور یہ سمکلپ ہے کہ یہ جو لڑائی ہے یہ جیت کے رہیں گے کیونکہ یہ لڑائی جو ہے کہ الکسان کی نہیں ہے یہ دیش کی خردے سرکشا کی لڑائی ہے سپریم کورٹ اب پتہ نہیں کیا دیکھ کے بول رہا ہے میں تو نہیں معلوم وہ کونسی محلاؤں کو جانتا ہے کیونکہ محلاؤں وکیل بھی خوب لڑتی ہیں اور ان کو یہاں کر کے دیکھنا چاہیے اور وہ کہہ رہے ہیں کشٹ تو سب سے زیادہ تو محلاؤں کو ہی کشٹ اٹھانے کی عادت ہے سب سے پہلے وہ اٹھتی ہیں سب سے پہلے گھر سے نکلتی ہیں پشووں کو چارہ دیتی ہیں دودھ نکالتی ہیں کھیت میں کام کرتی ہیں بچوں کی پروریش کرتی ہیں بچہ پیدا کرتی ہیں گھر میں جو بیمار ہوتا ہے اس کی دیکھ بھل کرتی ہیں تو کونسا کشٹ جھیلنا نہیں جانتی ہیں عورتیں جب ہر طرح کا کشٹ جھیلنا جانتی ہیں تو اپنی مانگوں کے لیے اور اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے کیا یہاں نہیں بیٹھیں گی بلکل بیٹھیں گی اور کوئی ان کو یہاں سے ہٹا نہیں سکتا ہے سپریم کورٹ کو ان کی داد دینی چاہیے اور ان کی حمد کو پہچانتے ہوئے ان کی بات کو سننا چاہیے سپریم کورٹ